کہ حکم الہی کی تعمیل کر جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جا اور منا رہے ان آفتوں پر صبر کر اور نوافل کے ذریعے قرب الہی حاصل کر تیرا نام بیدار اور کار گزار رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنے کے لیے عمل کر عمل کے دروازے میں حاضری میں کوشش کر کے تکلف برت نہ چھوڑ دے حضوری عمل کا دروازہ ہے وہی تیرے لیے استعمال کرنے والا ہے اس سے سوال کر اور اس کے سامنے عاجزی کر تاکہ وہ تیرے لیے فرما برداری کے اسباب فرہم کر دے کیونکہ جب اس نے تجھ سے کوئی کام لینا ہوگا تو تیرے لیے تیار کر دے گا تیری حیثیت کے لائق جلدی کا عمر کر دیا ہے اپنی طرف سے توفیق کو تیرے لیے متوجہ کر دیا ہے امن ظاہر ہے اور توفیق باطن ہے گناہوں سے منع کرنا باز رہنا ظاہر ہے اور ان سے پرہیز کرنا باطن ہے اس کی توفیق سے تعمیل احکام کی جاتی ہے اس کی نگابانی وحفاظت سے گناہوں کو چھوڑا جاتا ہے اللہ کی قوت وہ مدد سے صبر کرتا ہے میرے پاس عقل اور ثابت قدمی نیت اور پختہ ارادے سے آؤ مجھ پر تحمت لگانے کو ترک کر کے اور میرے بارے میں نیک اگمان کر کے حاضر ہو اس وقت میں جو کچھ کہوں گا تمہیں فائدہ دے گا اور تم اس کا مفہوم بھی سمجھ سکو گے اے مجھ پر تحمت لگانے والے جس حال پر میں ہوں قیامت کے دن تجھ پر سب ظاہر ہو جائے گا میں جس حال میں ہوں مجھ سے مضاحمت یا جھگڑا نہ کر تیرے دل کو صدمہ ہوگا اور وہ مغلوب ہوگا دنیا کے بوجھ میرے سر پر ہیں اور آخرت کے میرے دل پر اور حق تعالیٰ کے بوجھ اس کی معرفت اور قرب میرے باطن پر ہیں ہے کوئی جو میرا مددگار بنے جرعت اور بہادری کر کے مجھ سے آگے بڑھے اور اپنے سر کو خطرے میں ڈالے میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اس کی ذات کے سوا مجھے کسی کی احتیاج نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں تم عقل سے کام لو اور اولیاء اللہ کا عدب وہ احترام کرو کہ وہ قوموں میں سے گنے چنے ہیں اور بزرگی والے ہیں شہروں اور لوگوں سے پوچھ گش کرنے والے ہیں انہی کے دم سے زمین کی نگہبانی ہے برنہ تمہاری منافقت اور شرک اور ریاکاری کی باوجود کون ہے جو حفاظت کرے اے منافقوں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اے دوزخکا اینہن بالنبالو اللہم تب علی وعليهم اللہم ایکزنی وایکزهم وارحمنی وارحمهم فرق قلوبنا وجوارحنا لکھ وَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّةَ فَالْجَوَارِحُ لِلْعَيَالِ فِي أُمُورِ الدُّنْيَا وَالنَّفْسُ لِلْأُخْرَى وَالْقَلْبُ وَالْسِرُّ لَكْ آمین یا رب العالمين الہی مجھ پر اور ان پر توجہ ڈال مجھے اور ان سب کو بیدار کر مجھ پر اور ان پر رحم فرما ہمارے دلوں اور آزا کو اپنی لیے خالی کر اگر مصروفیت کے سبا چارہ نہ ہو تو آزا کو اہل خانہ کے لیے دنیا کے کاموں میں نفس کو آخرت کے لیے اور قلب و باطن کو اپنے لیے وقف کر دے آمین یا رب العالمين